افغانستان میں پی در پی دہشتگردی کے باقیات کابل میں صدر اشرف غنی کی ریلی کے قریب خودکش دھماکے کے بعد افغان صوبے زابل میں ٹرک میں بم دھماکا بیس اپراد جانبہاگ جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے افغان طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے امریکہ طالبان مذاکرات کی ناکامی ایک دوسرے پر برطری حاصل کرنے کی کوشش یا وجہ کچھ اور افغانستان میں ایک کے بعد ایک دہشتگردانہ کاروائیاں کئی جانے ناحق ماری جانے لگیں ٹرک بم دھماکے میں بیس افراد جان کی بازی ہار کرے افغان حکام کے مطابق زابل میں انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر کے قریب ہونے والے بم دھماکے میں پچاسی افراد زخمی بھی ہوئے گورنر زابل نے دھماکے میں بیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کا حدف انٹیلیجنس سرویسز کی امارت تھی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ ایک ہسپتال کے قریب ہوا حملہ آور حساس ادارے کے دفتر کو نشانہ بنانا چاہتا تھا لیکن وہاں پہنچنے میں ناکام رہا جس کے بعد اس نے ایک ہسپتال کے قریب دھماکہ کر دیا ہلاک اور زخمیوں میں خواتین بچے طبی عملہ مریض اور ان کے تیماردار شامل ہیں ادھر طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کو نشانہ بنایا ہے